ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج بیسویں پارے کی تلاوت کی جائے گی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اور آج بیسویں پارہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم آج کی جانے والی تلاوت کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف فالمدین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نیمی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف لامیم آحسب الناس وان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے الیف لامیم کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَمَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صُلَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور جو اس کے دین میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَلْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَذَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اے مخاطب اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو تُو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے پھر میں تم کو خبر دوں گا کہ تم کیا کام کرتے تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ضرور نیکو کاروں میں داخل کریں گے وَمِنَا النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةً نَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَيْا جَاءَ نَسٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُونُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُرُورِ الْعَالَمِينَ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پس جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی عذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی عیزہ کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں وَلَيْعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا وَقَالَ الَّذِينَ گَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاكُمْ مِنْ شَيْءِ اِنَّ هُمْ لَكَاذِبُونَ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِنُنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالَمْ مَعَا أَفْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افترہ کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا مِنَا قَوْلِهِ فَلَبِذَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَاقَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ غَالِمُونَ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے پس ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو انما تعبدون من دون اللہ یوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا يملكون لکم رزقا فَبْتَغُوا عِيَادَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بطوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَهُمَ مُمِّن مِن مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الْرْوَصُونِ إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينِ اور اگر تم تقزیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تقزیب کر چکی ہیں اور رسول کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے اَوَلَمْ يَرَوْ دَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَةُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا بے شک یہ اللہ پر آسان ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْعَرْضِ فَعَاذُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقَةُمَّ اللَّهُ نَشِئُنَّ نَشْئَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اللہ دوسری بار نئی پیدائش کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء ویلیہ تقلبنون وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ عَادُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِهِ وَلَا نَصِيرٌ اور تم اللہ کو زمین میں آجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا آقَالُ قُتُنُوهُ اَوْحَرِّقُوهُ فَآجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں وَقَالَ اِنَّ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْفَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاغْصِرِينَ اور ابراہیم نے کہا تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بطوں کو معبود بنا لیا ہے پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کروگے اور ایک دوسرے پر لانت کروگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا فَامَنَ لَهُ لُوَطَ وَقَالَ يِمِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ سو لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہی بہت غلبے والا ہے بڑی حکمت والا ہے وَوَهَبَنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُزِّيَّتِ نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا وَجَرَهُوا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا عجر دے دیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں وَلُوْقًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اور ہم نے لوت کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ بِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَوْمُ فَمَا كَالَ جَوَابَ قَوْوِهِ إِلَّا آقَالُ اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اَلَيَا كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو اور تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں لوت نے دعا کی کہ اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرماؤ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُحْلِقُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم بے شک اس بستی والوں کو حلاق کرنے والے ہیں جقیناً اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ الْمَا فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امرأتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوت بھی ہے فرشتوں نے کہا ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں ہیں ہم لوت کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے سوہ ان کی بیوی کے وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے وَلَمَّا آجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطَانْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْقَ وَلَا تَحْزَنَ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ اِلَّا مْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِلِينَ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا ناگوار ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں یقینا ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عذاب سے بچانے والے ہیں سوہ آپ کی بیوی کے وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہے بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَتْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِنُونَ اور بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آثار کو عقل والوں کے لیے عبرت کی واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا وَإِلَى مَدْ يَنَا خَاہُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو فَكَذَّبُوهُ فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ پس انہوں نے شعب کی تقزیب کی تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ دیا سو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے وَعَادَهُمْ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مِن مَسَاقِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا اور اے مکہ والو تم پر سفر میں ان کی بستیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو خوبصورت بنا دیا تھا سو ان کو سرات مستقیم پر چلنے سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَانِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِطِينَ اور قارون اور فیرون اور حامان کو حالات کر دیا اور بے شک ان کے پاس موسیٰ وازے موجزات لے کر آئے تھے پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَغْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ سو ہم نے ہر ایک سرکش کی اس کی سرکشی پر گرفت کی تو ہم نے ان میں سے بعض پر پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہالناک چنگھار نے پکڑ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے مثل الذین اتخذوا مرادون اللہ یونیاء کمثل العاکبوت اتخذت بیتاً وَإِنَّ أَوْنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَاکَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے جانوں کا گھر بنایا اور بے شک سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جانتے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدَعُونَ مِنْ عَدُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں خلق اللہ السماوات والأرض بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور آج بیسوں پارہ اس طور پر تلاوت و ترجمہ کے لحاظ سے مکمل ہوا تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں اللہ ما مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کی تفسیر بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الشرف الانبیائی وسید المرسلین موزز مکرم ناظرین الحمدللہ آج کے اس پروژام میں بیسوں پارے کے آخری ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی صورت الانقبوت کا آغاز کیا گیا ہے صورت الانقبوت قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں کل سات رکو اور کل سکسٹی نائن آیات ہیں مگر چونکہ بیسوں پارے کے اختتام تک صورت کا سلسلہ آگے جاری ہے تو ان میں سے آج 44 آیات تلاوت کی گئی ہیں اس کے بعد پھر 25 آیات یعنی کہ 25 آیاتیں مزید ہیں جو انشاءاللہ 21 پارے میں تلاوت کی جائیں گی اس حصے میں کہ جتنا آج تلاوت کیا گیا ہے صورت الانقبوت کا یہ حصہ 44 آیات پر جو مشتمل ہے اس میں جب ہم ناظرین غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بڑی محنت فرمائی اپنی قوم کے سامنے اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اور پھر پلٹ کر ان کی اقوام نے کیا کیا سلوک کیا ہے کیا کیا جوابات دیئے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ان اقوام پر کیا کیا اللہ کی طرف سے ناراضگیاں ظاہر ہوئی نمودار ہوئی عذاب کی صورت میں ان تمام تر احوال کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور آج کی تلاوت میں ہم نے ان آیات کو سماد کیا ہے لیکن چونکہ یہ واقعات اس سے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں تو ہم قدر اختصار کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کی اسمائے گرامی اور ان کی قوموں کی طرف کچھ اشارہ کریں گے اس کے ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں خصوصا جبکہ ہم ابتدائی اگر آیات میں غور کریں جہاں سے آج ابتدائی ہوئی ہے تو اس میں ان آزمائشوں کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو آزمائشیں ایمان لانے کے نتیجے میں عام طور پر آتی ہیں یا اس زمانے میں آئیں کہ جب صحابہ کرام ابتدائی اسلام لے کر آئے اور اس کے بعد پھر بسا وقت ظاہر ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں پھر وسوسے آتے ہیں کہ میں ایمان تو لے کر آیا ہوں یا میں نے فلان چیز کو قبول کیا ہے لیکن اب اس راستے میں مجھے قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا ہے تو آیا میں اس پر قائم رہوں یا نہ رہوں تو یہ چونکہ انسان کے ساتھ پیش آنے والی کیفیات میں سے کیفیت ہے اللہ نے اس کو بطور خاص بیان کر کے پھر پچھلے لوگوں کا بھی کچھ حوالہ دیا کچھ ذکر فرمایا ہے اور اختتام پر یعنی جو آج پارے کا اختتام ہے اور اس صورت کا وہ حصہ جس میں آیت فورٹی فور اور اس کے جو ملحقہ اور متصل آیت ہیں ان میں اللہ رب العزت نے تاریخ کے کچھ ان چہروں کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ انکار کو اپنا وطیرہ بنایا جس کے اندر فیرون کا ذکر ہے اور حامان کا ذکر ہے اور دیگر متقبرین کا ذکر ہے اور ان کے پھر الگ الگ انجام کو بیان کیا اور صورت کا جو نام ہے الانقبوت تو اس کی بھی ہم اسی میں پھر وجہ تسمیہ بیان کریں گے الانقبوت کا ذکر ان آیات میں ہے کہ آخر اس صورت کو یہ کیوں کہا جاتا ہے انقبوت سے مراد کیا ہے ابتدائی طور پر اگر ہم پڑھیں تو فرمایا کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف آمنہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا یعنی آمنہ کہہ لیا ذمہ داریاں ختم ہو گئی کلمہ پڑھ لیا بات ختم ہو گئی کیا اس پر لوگوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور کیا آزمائشیں نہیں آئیں گی یعنی ایسا نہیں ہے آزمائشیں آئیں گی اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہم نے قبول کی ہے کہ جو ایک دین حق ہے تو جب دین حق ہے تو حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں اللہ کے نبیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے اولیاء امت کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ رائے حق پر جب چلے ہیں تو انہیں پھر قدم قدم پر مشکلات آئیں ہیں انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑا اولاد کی قربانیاں مال کی قربانیاں جان کی قربانیاں ایسی بہت ساری مثالیں انبیاء اور بزرگان دین کی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں تو اس صورت کا صورت الانقبوت کا آغاز بھی کچھ اسی طرح کے مزامین سے کیا گیا ہے حضرت خباب بن الارد رضی اللہ عنہ ایک روایت ناظرین اس سلسلے میں عام طور پر علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اور بہتی ایمان افروز حدیث ہے اور اس کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کے لیے ایک امید کا سامان ہے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ جو کسی بھی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کچھ آزمائشیں آ جائیں کچھ تکلیفیں آ جائیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے دیکھئے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے ٹیک لگائے تشریف فرماتے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر خدمت ہو کر ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم پر مسائب بہت زیادہ ہو گئے ہیں تکلیفیں بہت ہو گئی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دعا نہیں فرماتے حضور علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئیبتیں صرف آپ لوگ ہی برداشت نہیں کر رہے بلکہ آپ لوگوں سے پہلے کفار کا تو طریقہ یہ تھا سلوک یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو پکڑتے اور ان کے لئے ایک گھڑا کھوڑتے تھے اور پھر اس گھڑے میں اس شخص کو وہ کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیتے گھڑا کھوڑ کر اس کو پیٹ تک اس کو گھڑے میں اتار دیتے پھر ایک آرہ لے کر اس کے سر پہ چلاتے اور آرے سے درمیان میں سے اس انسان کے دو ٹکڑے وہ کر دیتے تھے اور بعض لوگوں پہ لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی اس کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا تھا اس کے بعد بھی وہ صاحب ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہتا تھا یعنی یہ تکلیف ہے اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر پاتی تھی اے خباب اللہ کی قسم یہ دین ہر سو پھیل کے رہے گا اس کے سائے میں اتنا امن و امان ہوگا کہ سنا سے چل کر ایک شخص حضرہ موت تک سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا یہ پوری ایک روایت ہے ناظرین جو علماء بیان فرماتے ہیں اس عام طور پر اس طرح کے مضامین میں تو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی ایک حوصلہ ملے اور ہمارے اندر بھی ثابت قدمی کی کیفیت پیدا ہو عبادات میں آج لوگ بعض لوگ خدشات کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ احکام شریعت انہیں بتائے جائیں اس میں کچھ انہیں اگر تکلیف یا مشکل کا سامنا ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اپنے مطلب کا حکم شرع نہ بتایا جائے وہ شریعت کا حکم کے جو انسان خود چاہتا ہے وہ نہ بتایا جائے کہتے ہیں جی بڑی مشکلات ہیں بہت تکلیفیں آ رہی ہیں بڑی اپنے مشکل بنا دیئے یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں تو ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خدا نہ خاص تک کسی ایسی بات میں یا کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر خیر کہ کتنی محنت کی ہے ناظرین دیکھئے کہ ایک اللہ کا پیغمبر کتنا سنسیر ہوتا ہے کتنا مخلص ہوتا ہے اور کتنا وہ محنت کرتا ہے قرآن کہتا ہے آیت نمبر چودہ جو آج کی تلاوت سورة الانقبوت کی اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ عَامًا کہ حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھیرے رہے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تک ان کا تبلیغ کا زمانہ ہے جس میں وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے مشقتیں جھیلتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا وعدہ تھا اس کے مطابق وہ یہ سب کچھ کرتے رہے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے آپ نے کس طرح سے بار بار تبلیغ فرمائی قوم کے سامنے اور کلمہ حق بھی بلند کیا توحید بیان کر رہے ہیں توحید بھی اس زمانے میں بیان کر رہے ہیں جہاں توحید بیان کرنا ممکن نہ تھا یعنی بظاہر بہت مشکل ترین کام تھا لیکن انہوں نے بیان کی رد شرک فرمایا باس بادل موت کی طرف توجہ دلائی یہ تمام چیزیں حضرت عبراہیم بیان کر رہے ہیں اور قوم کا عالم یہ ہے کہ جب قوم بیبس ہو جاتی ہے کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی دلیل اور حجت نہیں رہتی تو پھر آدمی اس طرح کے حد کنڈوں پر اتر آتا ہے جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہ طریقے اپنائے قرآن بتاتا ہے قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا حضرت عبراہیم کے سامنے مگر صرف یہ کہ آپس میں کہنے لگے اقتلوہو یا تو حضرت عبراہیم کو قتل کر دو او حرقوہو یا آگ جلا کر ان کو جلا دو ختم کر دو تاکہ ہمیں کوئی جواب ہی نہ دینا پڑے ہم جو کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کرتے رہیں وہی کرتے رہیں گے یہ ان کا ایک مزاج بتایا گیا ہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اپنا سلسلہ جاری رکھا اللہ نے انعام فرمایا کہ انہیں اس آگ میں بھی ان کی حفاظت فرمائی جو ستر وے پارے میں بات گزر چکی قلنا یا نا رکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا وہ اللہ کا انعام تھا لیکن اللہ کے نبی نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا وہ آگ میں چلے گئے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ وہاں جبریل بھی اگر آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم میری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے حضرت عبراہیم کہتے ہیں نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں جبریل کہتے ہیں کہ اے ابراہیم خلیل آپ اللہ سے دعا کیجئے تو کہنے لگے کہ نہیں آج میں اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض نہیں کروں گا کہ مجھے اس آگ سے کوئی ریلیف مل جائے کوئی مجھے یہاں سے نکال لیا جائے کیوں؟ کیونکہ علمہو بحالی کفانی انسوالی اس کا میرے حال سے باخبر ہونا ہی میرے لئے کافی ہے یعنی وہ رب جب باخبر ہے تو اتنی عظیم ذات کا باخبر ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہی میرے لئے کافی ہے یہ حضرت عبراہیم کا کمال ایمان ہے لیکن لوگوں کے سامنے پھر جب وہ بہت تشریف لے آئے آگ سے آگ تھنڈی ہو گئی ان کے لئے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا سلسلہ دوبارہ جاری کر دیا لوگوں کو ڈھراتے رہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں کام نہیں آئیں گی جو تم آج اکٹھے ہو نا بس ہی آج ہی اکٹھے ہو قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے سب ایک دوسرے پر لانت کرو گے وہاں پر اور کہو گے اس نے مجھے بڑکایا وہ کہے گا نہیں جی اس نے اکسایا وہ کہے گا نہیں اس نے اکسایا تو کیا فائدہ کہ جب تم خود ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے آج ہم بتائے دے رہے ہیں کہ تم مخالف ہو جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ آج یہ ایکہ کسی کام کا نہیں ہے لہذا اصل ایکہ اتحاد ہے کہ نبی کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ مل کر چلا جائے پھر اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر خیر ہے ان کی قوم کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کی قوم نے کس طرح نافرمانیہ کی بدکاریوں میں پڑ گئے اور پھر ان کا بھی کس طرح سے انجام ہوا یہ گزشتہ پاروں میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں ہر ہر قوم کا تقریباً ذکر آ چکا ہے انبیاء کا ذکر آ چکا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت شعب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور جیسا کہ شروع میں ہم نے ارز کیا کہ کچھ ان چہروں کو بھی بے نقاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو متکبرین ہیں جنہوں نے ہمیشہ تکبر کو اپنا وطیرہ بنائے اللہ کے نبیوں سے مقابلہ کیا تو اللہ نے پھر ان کا بھی ذکر کیا قوم عاد بھی ہے قوم سمود بھی ہے پھر فرمایا وَقَارُونَ وَفِرَعُونَ وَحَامَان قَارُونَ فِرَعُونَ حَامَان یہ وہ تاریخ کے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں متکبرین ہیں اور بڑے بڑے تاغوتی طاقتیں ہیں یہ کہ جنہوں نے سمجھا کہ شاید دولت ہی سب کچھ ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَمْبِ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو پھر پکڑ لیا ان کے جرائم کے سبب فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَا کسی پر پتھراؤ یعنی کہ پتھروں کے ذریعے سے وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَ چنگھار کے ذریعے سے وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَفْنَا بِالْأَرْضَ زمین میں دھنسانے کے ذریعے سے وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا غرق کیے جانے کے ذریعے سے کسی نہ کسی عذاب کا وہ شکار ہوئے اور آج نیست و نابود ہو گئے کوئی نام و نشان تک نہیں ہے کوئی اچھے کلمات کے ساتھ ان کا نام لینے والا نہیں ہے یہ سب کچھ ان کا خص و خاشاک کی طرح گویا جاکہ سب کچھ بہا دیا گیا اور آج کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں کلمہ حق کا ساتھ دیا اللہ کے ساتھ رہے آج ان سب کا نام ذکر خیر کے ساتھ ہے اور قرآن میں ان کا وہ تذکرہ اچھے کلمات کے ساتھ ہے اور آخر میں بس میں یہ ارس کروں گا کہ سورة الانقبوت انقبوت ناظرین مکڑی کو کہتے ہیں مکڑی چونکہ اس میں ذکر ہے کہ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں بتوں سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں بتوں کو پکارتے ہیں ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالہ کہ جو مکڑی کے جالے کے اندر جو کمزوری ہے تو ان بتوں کے ساتھ امیدیں لگانا بھی ایسی ہی کمزور امیدیں ہیں جیسے ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا توفان یا ہوایں تیز چلیں مکڑی کا جالہ کہاں گیا نہیں مالو بس اسی طرح سے بتوں کے ساتھ امیدیں لگانا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر بس ایک چھوٹی سی وضاحت کہ یہ جب اللہ نے ذکر کیا ان بتوں کا تو عام طور پر قرآن کا انداز ہے کہ وہ بتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ اولیاء من دون اللہ کے الفاظ سے ناظرین یہاں پہ یاد رکھنا چاہئے ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ایک اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ کے دوست اللہ کے محبوب و مقربین اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے جو اولیاء ہیں نیک بندے اللہ تعالی کے تو ان کا ذکر قرآن نے بہت اچھے انداز میں کیا لیکن یہ جو بتوں کے لئے اللہ نے لفظ استعمال کیا اولیاء من دون اللہ من دون اللہ مطلب جو اللہ کے مقابلے میں ہیں تو بت چونکہ اللہ کے مقابلے پر بنائے گئے ہیں تو اس لئے ان کا رد کیا گیا اور یہ اولیاء اللہ علاقے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوتے لہذا آیات کے جن میں بتوں کا رد ہو ان آیتوں کو کبھی بھی وہاں سے اٹھا کر کسی ولی پر کسی صاحب ایمان پر چسپا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی چونکہ لوگوں میں اس طرح کی بھی بعض اوقات کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کی بھی ناظرین ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جن میں بتوں کا رد ہے بتوں سے منع کیا گیا کہ ان کا قرب یا ان سے مانگنا فریاد وغیرہ تو وہ چیزیں ظاہرے الگ ہیں اللہ والوں کا جو مقامیں وہ اللہ نے انہیں عطا کیا وہ الگ مقام و مرتبہ ہے آیات کو لے کر ان پر چسپا کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے شرحان ہمیں یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور قرآن کی ان آیات کی تفسیر کا ہمیں صحیح انداز سے متعلق کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ لیں ان کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی ماشاءاللہ جزاکاللہ قبلہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے ناظرین آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت عیساق حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر آیا وہیں قارون کا ذکر آیا حامان کا ذکر آیا اور دیگر فراہین کا ذکر آیا اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمہ سے بحرہ مند فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے